موسیقی نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ایکسلنٹ کریئر کے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلنٹ کریئر کو میرا نام ہے ایکسلنٹ کریئر کے چینل میں اگر آپ نے میرا چینل سسکراب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی نولیج دینے جا رہا ہوں جو اس واربورڈ پریچھا میں ہنڈیٹ پرسنٹ آنے والی ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کی ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھنا اس کے بلکل مت کریں سہی تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے پیپر میں کیا حال ہو اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ پیپر میں پاس ہو جائیں گے یہ ویڈیو کلاس ٹویلتھ والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے یہ انگلیس کا ٹوپک ہے یہ انگلیس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ بھی کلاس ٹویلتھ والوں کے لیے کس کے لیے ہے کلاس ٹویلتھ والوں کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کریک سینٹنس بتائی ہے جو بیری بیری موشٹ امپورٹنٹ ہے جو ہم نے بتائی ہے اس ویڈیو میں کریک سینٹنس اسی میں سے آپ کے بورڈ پریچھا میں پنچھے جائیں گے باہر سے کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ جو میں نے اس ویڈیو میں رکھا ہے ہم نے موڈل پیپر ماشٹر مائنڈ کاکا کی بہت ساری ماشٹر مائنڈ سے چھانٹ چھانٹ کے لکھا ہے کہ اس سے بار کوئی بھی نہیں آئے گا ہنڈیڈ پرسن میں آپ سے دعبہ کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں تو آپ پیپر میں اچھے سے کر کے آئیں گے یہ آپ کے دو نمبر کے آتے ہیں پیپر میں کتنے نمبر کے آتے ہیں دو نمبر کے پیپر میں آئیں گے وہ بھی دو پنچھے جائیں گے کتنے پنچھے جائیں گے دو پنچھے جائیں گے وہ بھی دو نمبر کے ہوں گے یعنی ایک نمبر کا آئے گا کتنے نمبر کا آئے گا ایک نمبر کا آئے گا آپ اس ویڈیو کے دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں اب دیکھو کیسے کرتے ہیں correct sentence آپ کو یہ دیا پنچھا جائے گا correct sentence اب ٹھیک اب آپ کو کیا لکھنا ہے جیسے آپ کو دیا correct sentence کروں ٹھیک make correct sentence اب آپ کو یہ کرنا ہے کیسے کرنا جیسے آپ کو یہ دیا جائے گا the news are true the news are true خبر ست ہے یعنی آپ کو یہ دیا جائے گا the news are true اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گلتی کس جگہ پہ ہے correct sentence میں ہوتا ہے اسے صحیح کر کے لکھو اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا the news are true کیونکہ یہ news s لگا تو آپ سمجھ گے r لگے گا لیکن گلت ہے جو news ہوتا ہے وہ singular ہوتا ہے کیا ہوتا ہے singular ہوتا ہے singular کا مطلب ایک وچن ہوتا ہے news سب news سب کیا ہوتا ہے کچھ word ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے وہ وچن میں ہیں لیکن ہوتے ایک وچن ہے کیا ہے ایک وچن ہوتا ہے news کیا ہوتا ہے ایک وچن the news are true تو آپ کو کیا لکھنا ہے the news is true کیا لکھنا اتنا ہی تو کرنا ہے r کی جگہ is کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ اس میں news ایک وچن ہے کیا ہے ایک وچن ہے ٹھیک سمجھ گئی آپ news کتنے بچانا ہے دیس بچانا ہے ٹھیک اب آپ کو اگلا دیکھو کیسے کرنا ہے جیسے اب یہ آلہ سمجھ گئی the news are true خبر ست ہے آپ کو اندی ہم نے بتا دی اندی لکھنا نہیں ہے تو آپ کو لکھنا کیسے the news is true ٹھیک یہاں پہ لکھنا correct correct کا مطلب یہ correct کر کے ایک ٹھیک ہے اب اس کا کیا ہوگا the news is true سمجھ گئے آپ اس کے بعد آپ کا second ہے he is an university student اب آپ کا second یہ ہو گیا کیا لکھو گے آپ اس میں he is an university student اب آپ کو یہ دیا گیا اب اس میں صحیح کرنا دیکھ بلتی دیکھو ہی تو ہی رہے گا اچ کا اچ رہے گا اچ 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 کیوں ہو لگتا ہے تو he is a university student سمجھ گئے آپ اس کا یہ true ہو جائے گا ٹھیک اب کر لوگے اس کے بعد آپ کا third ہے i have heard the news and how ago میں ایک گھنٹے پہلے ایک خبر سنی کیا ہوگا اس کی اندھی میں ایک گھنٹے پہلے ایک خبر سنی سنی تھی تو اس third form بھی ہے اور have بھی لگا تو یہ wrong ہے اس میں آپ کا کیا ہوگا i hear the news and how ago اب آپ کو have ھٹا دینا ہے اور hear hear سب کچھ ہوئی کرنا ہے اس سنی وانٹ آئی سی سنو دھیان سنو جو میں کہہ رہا دھیان سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں سنو سنو وانٹ چاہتا ہوں آئی سی جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے دھیان سے سنو تو اس کا کیا ہو جائے گا listen to وانٹ آئی سی اس کا کیا ہو جائے گا listen to وانٹ آئی سی سمجھ گئے آپ اس کے بعد آپ کا six ہے what kind of a man he is what kind of a man he is what kind of a man what kind of a man is he is ھیک آپ کو یہ دیا گیا اس کو آپ کو لکھنا کیا what kind of a man is he کیوں لکھ آ گیا کیوں آ گیا کیوں کیوں پہ question word شروع میں لگا ہے question word plus helping word شروع میں لگ دی سمجھ گئے آپ seven he is ill since Sunday he is ill since sunday he has been ill since sunday سمجھ گئے آپ کیوں لگا کیوں کی اس میں سنس یا فور کا پریوگ ہوتا ہے تو وہ present perfect tense ہوتا ہے کیا ہوتا ہے present perfect continuous tense ہوتا ہے کیوں کی اس میں 20 بھی لگا ہے تو present perfect continuous tense ہو گیا اور present perfect continuous tense کی helping work کیا ہوتی ہوتی ہے تو اس میں سنس لگا تو یہاں پہ اس میں لگ جائے گا تو اس کا کام ختم ہو جائے گا اب سمجھ گئے آپ کیا ہو جائے گا he has been ill since sunday یہ بھی very very most important ہے ہم نے آپ کو ساتھ بتائیے ساتھ میں سے کم سے کم آپ کے پانچ پس جائیں گے اس میں سے پانچ میں سے تین تو آئی جائیں گے نا تین اس میں سے آپ کے ہنڈیٹ پرسنٹ پس جائیں گے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو اور جاندہ سے جاندہ لوگوں تک سیر کرنے کا پریاس کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتایا کریں کہ سر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے جس سے مجھے ججوہ ملتا ہے جوس ملتا ہے انرجی ملتی ہے ارجہ ملتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ میری ویڈیو کو جاندہ سے جاندہ لوگوں تک سیئر کریں تاکہ انہے لوگ بھی میری ویڈیو سے پڑھ پائیں آپ تھنکس بہر بہت